اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتایا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں انہوں نے لڑکی پال کو اس کے دوبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تو سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے مقصد کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتروا دیا پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر ارجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں تو ان سے مرگ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیبہ تھے اس پر باقاعدہ آدیس ولیبہ ضرور کرو جائے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کھٹو کھلاو گوشت کرو اپنے دوستوں کو آباد یہاں تک کہا کہ بے ستامو تامو الولیبہ برا کھانا ہے ولیبہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا تاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیبہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیبہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا وہ ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیار کرنا جب لکاہ مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوتوں میں کیوں ہیں وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہی ہے گھر دے دلا کے رفصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے در پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی والد فوت ہوگی ان کی ہے ملکیت کو تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہنی آگیا وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا بدینے میں اور درحل کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا مہر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کرو وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتاں یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر دنہن کو درہ تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو مرتنہ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شاویل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جسے منایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود بہت بھی جیز کا ذکرہ نہیں ہے بہت 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 ساتنی زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لئے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تخازے تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا مجھے نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتاؤں فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں مجھے لڑکی پال پوچھ کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو سارا مرد مرد آزماء مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دو گئے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ ہوئی ہندوانا پس منظر نکاح کی بحفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مرد پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں مات سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج ہے چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں اور پھر دعوت بڑھائیں گے لڑکی والوں کی طرح سے موسیقی 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 موسیقی